آج لوکتینہ کی اسلام نے عورتوں پر بڑا ظلم کیا ہے لوکتینہ اسلام عورتوں کو پاوند کرتا ہے اگر ہمارے گھر کے عورتیں پردے میں رہیں دوسرے لوگوں کے پیٹوں میں بڑا درد ہوتا ہے شیطان آگر کے بڑا ان کو برگل آتا ہے میرے بہنیں سنیں میرے آقا نے کیسا احسان کیا ہے مجھے بتائیے معاشرے کی بات میں آپ سے ایک پوستہ ہوں اب مجھے یہ بتائیے کسی گھر کی بیٹی اگر بے بردہ گھونتی ہے مجھے بتاؤ لوگ اس کو عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں یا ذلت کی نظر سے دیکھتے ہیں امانداری سے مجھے بتائیے گا ہر انسان کت کی طرح اس کو تکتا ہے غلط نظر بھی اس کی طرح اٹھتی ہے مجھے بتاؤ ایک غیرت مند باپ کہ اس چیز کو بردائش کرے گا کہ اس کی بیٹے کی طرف لوگ کت کی طرح تکیں کنگن نظریں اس کی طرح اٹھیں ایک غیرت مند بھائی کیا وہ بردائش کرے گا کہ اس کی بہن پر غلط نظریں اٹھیں کیا کوئی بھی انسان کوئی بھی شوہر اس کو گوارہ کرے گا اس کی بی بی پر گندی نظر اٹھیں میرے عزیز اگر فاتحی خیرت تمہاری زندہ ہے اگر اللہ نے تمہیں حیاء دی ہے اگر تم غیرت مند ہو تو یہی جواب ہوگا کہ ہم اپنی کردن تو کٹا سکتے ہیں لیکن اپنی خیرت سے سعودہ نہیں کر سکتے تو میں کہتا ہوں میرے عزیز اگر تیرے گھر کی عورت کو میرے نبی نے عزت کے ساتھ رہنے کے لئے یہ دیا ہے عزت کے پیغام دیا ہے اسلام نے تیرے گھر کی عورت کو اگر پردے میں رہنے کی تلقین کی ہے تو مجھے بتاؤ اس میں تمہاری عزت ہے یا زلال بتاؤ کیا ہے اس میں عزت ہے یا زلال ارچہ میں ایک چیزے ارس کر دوں یہ تم مسلمانوں کی گھر کی عورتوں کا معاشرہ ہے غیرت حیاء سب سے بڑا ہمارے گھر کی عورتوں کا زیبر ہے لیکن میرے عزیز اگر ہم بات کریں غیر مسلمانوں کی جو اسلام سے جن کا کوئی باستہ نہیں ہے اگر کبھی حیاء دیکھنا ہے تو ہم نے غیر مسلم عورتوں میں بھی حیاء دیکھیں ان کے کرکے عورتیں بھی بعض گھرانے کی عورتیں آدھ بھی کھونگٹ کر کے بدن کو ڈھک کر کے نکلا کرتے ہیں مجھے بڑا افسوس ہوا آج کچھ دن پہلے دیکھو گا شوشل میڈیا پر ایک ویڈیو بارے میں تھی اور اس میں ایک لڑکا اور لڑکی تھی لڑکی برکہ پہن کر کے اس طال چہرے پہ باندھ کر کے وہ جا رہی تھی کسی نے ایک لڑکے کے ساتھ میں اس کا کون تھا اللہ عالم اللہ جانے لیکن وہ لڑکی پتہ یہ چلا کی غیر مسلم تھی لیکن کچھ نوجوان جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں انہوں نے اس کو پکڑ کر کے اور اس کے برکہ اتربا کر کے کہا یہ ہمارے مذہب کو بدنام کر رہی ہے میں نے کہا کتنے بے بکوف ہیں یہ لوگ اگرچہ اس کا مقصد کچھ اور ہو اگرچہ اپنے آپ کو چھپانے کا مقصد اس کا کچھ اور ہو لیکن یاد رکھو غیرت اسلام نے چاہیے وہ تمہارے گھر کی عورت ہو یا کسی غیر مذہب کی عورت ہو اسلام نے اس ساتھ جتنی ہمارے گھر کی عورت کی سکھائی ہے ہم کسی غیر عورت کی طرف بھی نظر اٹھا کے نہیں دیکھ سکتے اس کی بھی ہمیں اتنی ہی سنسکائی گئی ہے جہاں ہم اپنے گھر کی بچیوں کی حفاظت کریں اگر ہمارے پڑوس میں کوئی غیر مسلم بھی رہتا ہے ہماری ذمہ داری ہے اس کی بہن بیٹی ہم سے محفوظ رہے اس کی حفاظت ہم کریں میرے عزیزوں انہوں نے پرتا اتروایا اس کے بعد میں کہا کہ یہ ہمارے اسلام کی بدنامی کر رہی ہے ہمارے مذہب کی بدنامی کر رہی ہے میں ایسے نوجوانوں کو یہ بیغام دینا چاہوں گا تمہیں یاد ہونا چاہیے میرے آقا کے دروار میں حاتم تائی کی بیٹی جب لائی گئی تھی اس کے سر پہ دپٹا نہ تھا میرے آقا جب گزرے میرے آقا نے اس کے سر سے دپٹا اترے ہوئے دیکھا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت والی چادر کو اتارا اور اس کے سر پہ ڈک کر کے فرمایا بیٹا اسلام کسی عورت کو بے پردہ رہنے کی اجازت نہیں دیتا اسلام کسی عورت کو بے پردہ رہنے کی اجازت نہیں دیتا ہے اتنا میرے آقا نے فرمایا اس کے بعد میں اس لڑکی نے تنزیہ لہجے میں کہا اس نے کہا اتنی بڑی باتیں کرتے ہو پھر بھی ہمیں کنفتار کر کے لائے آ گیا ہے آپ ہمیں نہیں جانتے میرے آقا مسکرہ کر کے آگے بڑھ گئے اس کے بعد میں صحابہ اکرام سے کہا جاؤ اس کو عصد کے ساتھ اس کے گھر پہنچا کر کے آؤ اب ذرا اسلام کا پیغام سنو مسلمانو میرے عزیزو جب صحابہ اکرام لے کر کے اس عورت کو چلے اس لڑکی کو حاتم دائی کی بیٹی کو لے کر کے چلے جو مسلمان نہیں ہے غیر مسلم ہے لیکن جب صحابہ اکرام لے کر کے چلے ہیں آگے پہنچے صحابہ اکرام اچانک ایک ہوا کا جھوک آتا ہے اس کے سر سے دھپٹہ اتر جاتا ہے اس کو کیا معلوم پردہ کیا ہوتا ہے اس کے بال دکھنے لگے صحابہ اکرام نے کہا اپنی سواری کو روکو اس کی سواری روکی گئی کہ ذرا سر ڈھکو سر ڈھکوا دیا گیا اس کے بعد میں کہا کہ آپ پیچھے چلیے ہم آپ کے آگے آگے چلے گے اس لڑکی نے پوچھا ایسا کیوں کروگے ایسا کیوں تم آگے کیوں چلوگے مجھے پیچھے کیوں چلاؤگے تو ان صحابہ اکرام نے جواب دیا تھا میرے نبی کا فرمان ہے کسی عورت کے اگر بار کھلے ہوئے ہیں اس کو دیکھنا چاہیز نہیں ہے آپ آگے چلتی ہو بار بار آپ کا دپتہ اڑتا ہے آپ کے پال دکھتے ہیں ہمارا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا تم پیچھے چلو تاکہ ہم اپنے نبی کو اپنا مور دکھا سکے ہمارے نبی اگر پوچھیں تو ہم بتا سکے سرکار آپ کے فرمان کے مطابق ان کی بیٹی کو گھن پہنچا گا آج ہمارا حال کیا ہے اچھا ایک بات میں اور ارس کر دوں یا رو کر کے سنتے جائیے آج گریوں میں آپ نے ایک احلان سنو گا اور وہ احلان ایک آتائم بیچنے کے لیے بال اتنے روپے کھلو بہت اہم بات کر رہا ہوں میں دل کی دختی پر نوٹ کر کے جانا میرے ماں اور بہنے بھی اس بات پر سنیں یاد رکھو بالوں کا پردہ فرض ہے بالوں کا پردہ فرض ہے جس طریقے سے عورت کو اپنا بدن چھپانا فرض ہے اسی طریقے سے عورت کو اپنے بالوں کا چھپانا بھی فرض ہے بال سر پہ رہے تب بھی اس کا پردہ فرض اور اگر بال سر سے عورت کے ٹوٹ جائیں اس کے بعد بھی ان بالوں کی حقاظت کرنا فرض اس کو بیچنے کی یا کھلے میں ڈالنے کی اجازت نہیں ہے بلکہ اسلام نے حکم دیا کہ عورتوں کو چاہیے اپنے بالوں کو کسی چیز میں بند کر کے زمین میں دفن کروانا تاکہ وہ پردے میں رہے ان کا بھی پردہ ہے خدا کے لیے تھوڑے سے پیسوں کے چکر میں اپنی آخات کا سودا مت کر دیں اگر تمہارے پاس پیسے نہ ہو تو خدا کے لیے اپنے بالوں کا اپنی غیرت کا سودا کبھی مت کرنا میرے عزیزوں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اس سے کہا ہمارے نبی نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے ہم کسی عورت کے بال بھی نہیں دے سکتے آپ پیچھے چلئے جب اس لڑکی کو نیکر کے کبیلے میں پہنچیں سارے کبیلے کے لوگ جمع ہو گئے یہ حاتم تائی کی بیٹی جو قید کی گئی تھی اب وہ مسلمان چھوڑنے کے لیے آئے ہیں اس لڑکی کو بھائیوں نے کھیر لیا آگر کے محلے کے لوگوں نے کھیر لیا بسی کے لوگوں نے آکر کے کھیر لیا آنے کے بعد کہتی ہیں اے لڑکی بھائی بولے بہن بتا تیرے ساتھ کیا سلو کیا ہے اگر تیرے ساتھ ذرا سی بھی بدتمیزی کی گئی ہے تو یہ جو آئے ہیں ہم ان کو ایک کو بھی زندہ نہیں جانے دیں گے یہی پر ہم ان کو زمین میں گار دیں گے میرے عزیزوں جب اس نے اتنا کہا اس لڑکی نے بواد دلہر کہا اے لوگوں کو سنو اے میرے بھائی سن لے ان کو مارنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ سب قابل قبیلے والوں کو ساتھ میلوں اور ان کے پیغمبر کے پاس میں چلتے ہیں ان نے کہا کہ کیا بات ہے سرہ مجھے بات تو بتا تو لڑکی نے کہا قزم خدا کی جو ان کے پیغمبر نے مجھے عزت دی ہے وہ آس تک میرے باپ نے بھی مجھے عزت نہ دی اور جو ان کے غلاموں نے مجھے عزت سے نبازا ہے اتنی عزت آس تک میرے بھائیوں نے اور ان کے نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کہ مسلمان ہو جائیے یہ اسلام کا پیغمبر ہو جائے کہتے ہیں اسٹال کھول ہو بردہ اتروانے سے جی نہیں بھرا ہوں کیونکہ آج کل تو خالی شوشل میڈیا کا زمانے بھیوز آخرت تباہ ہو تو ہوتی رہے محظم اللہ ربیلہ لیکن بھیوز چاہیے تمہیں تمہیں شرمانا چاہیے تمہیں سباہم کا مزار داتا ہے کوئی اور نہیں اگر اکنی ہی فکر ہے اپنی بہن بیٹھ لیوں کی اگر واقعی تمہیں غیر تمہاری بیدار ہے تو تمہاری بہنوں کو یہ نوبت آتی کیوں ہے جو کوئی غیر مسلم ان کو دیکھ سکتے غیر مسلم تو غیر مسلم رہا اسلام نے تمہارے گھر میں جن لوگوں سے پردے کا حکم دیا ہے تم ان تک سے گھر میں پردہ نہیں کراتے اس کے بعد تم اپنی حصد کا دوہا نہ ہوتے ہو اس کے بعد اپنی حصد کی دعائی دیتے ہو میرے عزیزو خدا کے لیے باز آجاؤ خدا کے لیے اپنی آخر کی فکر کر لو نبی پاک کا تشنے بلادت منانے والو نبی پاک کی صیرت پر عمل کر لو تم شریعت میں مضبوطی سے عمل کر لو اگر آپ نے شریعت پر عمل کر لیا وہی دین جس کو کربلا میں حسین پاک نے بچایا وہ دین جس کو میرے حسین نے اپنے بچوں کو کٹا کے بچایا اپنے آپ کو قربانی کر کے جس دین کی حفاظت کی ہے اس دین پر عمل کر لو یاد رکھو جس دن تم نے اس پر عمل کر لیا تو آج بھی کربلا کی زمین سے یہی آواز آتی ہے نہ کبراؤ مسلمانو خدا کی شان باقی ہے ابھی اسلام زندہ ہے ابھی قرآن باقی ہے یہ ظالم کا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہستے ہیں ابھی تو کربلا کا آخری میدار مالدی